یالی مدد دن درو آج ستگر کا تلوکہ گرپی صدر دین کا پریسچ میں پاک سے ہم شروع کرتے ہیں باسچ پاک ہو چکے ستگر کہرے پانا پر بودی میں رس کیا ناغ گلے تے نگرا مہا آجان اے رین میلوی تکڑا پانا گرونہ تے جھوٹا بان رے بھائی گرونہ تے جھوٹا بان مرشد فرمایا پتھر کو میں نے نصیت کی تو وہ پانی ہو گیا رس ہو گیا لیکن جو نگرے ہیں ان کے دل پہ میرے کلام کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ وہ جاہل ہے آجان ہے مہا آجان میں نے کیا کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے جو تھے ان کو اکٹھا کیا اور رین لگائی میں نے ان کو ویلڈنگ کیا تو وہ ایک ہو گیا لیکن گروہ بناتے جھوٹا بان بان یہاں مطلب وانی سے ہے وانی یعنی کلام مرشد کے کلام کے بغیر باقی سب کلام جو ہے وہ جھوٹ مطلب پھر کا کہنا ایسا ہے کہ میرا کلام میری جیب میں میرے شبدوں میں وچن میں میری بولی میں اتنا اثر ہے کہ میں پتھر کو بولوں تو وہ میری بات قبول کرے اور رس ہو جائے یعنی پانی ہو جائے اپنی سختی اپنی ہینچ چھوڑ دے لیں لیکن جو مورک ہیں میں کبھی ان کو اکٹھا کر کے ویلڈنگ کروں رین بھی لگاؤں تو بھی میرے کلام کا اثر مورک پہ نہیں ہوتا حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک بار طافہ فرمایا بلکہ یہ فرمان دو دفعہ پہل رحمت میں ہے مولا فرماتے ہیں ایک دفعہ مولانا سیدنا نبینا عیسیٰ علیہ السلام اپنے آسحابوں کے ساتھ رستے میں سے پسار ہوتے تھے دیکھا تو سامنے سے ایک درویش جیسا آدمی چلا آتا ہے حضرت عیسیٰ اس کو دیکھ کے مو پھرایا اور بھاگ گئے اور اس زور سے بھاگے کہ جیسے ان کے پیچھے کوئی پکڑنے والا پڑا ہوئے جہاں کے ایک گلی میں چھپ گئے جو اصحاب تھے حضرت عیسیٰ کے وہ بھڑے حیران ہوئے جب ہی وہ آدمی چلا گیا حضرت عیسیٰ باہر نکلے تو اصحاب پوچھتے ہیں کہ یا نبی آپ کیوں بھاگے فرمایا وہ سامنے سے آدمی آتا تھا میں اس کو دیکھ کے بھاگ گیا لیکن آپ اس کو دیکھ کے کیوں بھاگے آپ تو سین سے ڈرتے نہیں جنگلی جانور سے ڈرتے نہیں سانپ وچھی سے ڈرتے نہیں مرزے کو آپ جیتا کرتے ہو لیکن ایسا ایک درویش جیسا آدمی دیکھ کے آپ بھاگ گئے مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا جنگل کے جانوروں کے اوپر میرا کلام اثر کرتا ہے مرزے کو میں بولتا ہوں تو جیتا ہو جاتا ہے لیکن جو مورک اور نادان ہیں وہ میری بات نہیں مانتے اس لیے میں نے اچھا سمجھا کہ میں بھاگ جاؤں پیر کا کہنا یہ ہے پانا پر گودی میں رشت کیا میں نے پتھر کے سامنے ہدایت کی تو وہ مان گیا لیکن جو مورک نگرے ہیں نگرہ کہتے ہیں جو انگریشفل ہوئے نگونیاں خدا نے ہم کو بہت مال دولت اندرستی عزتہ برو جندگی دی زندگی میں سب کچھ دیئے پھر بھی ہم خدا کو یاد نہ کرے تو یہ ہم نگرے ہیں نگونیاں ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایسے مورک لوگوں کے اوپر میری بات کا اثر نہیں بوتا میں ان کو ویلڈ بھی کر ڈالوں نا تو ابھی میری بات نہیں مانے گا ستگر کہہ رے مان گونے لہ پھورا بھونیاں عزتہ مجھے تیشاہ چاہ گوئے ایسے مجھے تیشاہ پھورا بھونیاں بھونیاں بھائی بارے شوپن دیتا ہو یارے بھائی بارے شوپن دیتا ہو ستگر کہہ رہے بان بہولا گرے بھولیاں ہنے سمجھے تے سچا کوئی اے لوہو تھی اکھر پرگٹیا بھائی پاڑے شوپن دیت ہوئے فرماتے ہیں کہ بان یعنی وان وچن کلام پیر کہتے ہیں میں نے بہت کلام بولا یعنی میں نے تم کو بہت نصیحت کی بہولا منز بے حساب ہنے سمجھے تے سچا کوئی لیکن سچے مومن سمجھنے والے میری بات کا میرے گنان کا اس میں سے بھید اٹھانے والے بہت تھوڑے ہیں اے لوہو تھی اکھر پرگٹیا کاغس دیکھو اس کی اندر اکھر نکلتے ہیں یعنی تم لکھو تو کاغس کے اوپر ایک کلام لکھا جاتا ہے لیکن جو اس کو پالتا ہے وہ پندیت بنتا ہے لکھا ہوا تو ہے یہاں لوہو کے مطلب کاغس کا مطلب مومن کا جو دل ہے وہ کاغس ہے مرشدہ کو کلام سناتا ہے فرمان کرتا ہے گنان سناتا ہے مومن کے دل کے اوپر وہ لکھا جاتا ہے لیکن مومن سچا وہی بنتا ہے علم والا وہی بنتا ہے کہ جو اس کے اوپر اثر عمل کرے اور پھر اس کے اوپر اثر ہوئے تو عمل ہوئے ستھ گھر گھرے پندیت پریاں پہوٹ کر موسیقی موسیقی دنیا میں بہت پڑھنے سے کبھی مانو کہ ایک آدمی پندیت بھی بن گیا لیکن کبھی اس پندیت نے بھی علم والے نے پڑھنے والے نے اس کی حقیقت اس میں جو سچائی اور راز رمض ہے وہ نہیں سمجھا تو وہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی بہت بھاگا بہت بھاگا بہت بھاگا لیکن منزل کے اوپر اپنے دھیئے کے اوپر اپنے گھر پہ پہنچا ہی نہیں تو فرماتے ہیں وہ بہت بڑے فیر میں پڑ گیا پڑیا مٹے فیر اگر وہ ایک دفعہ چوک گیا تو پھر سارا چکر اس کو دوسری دفعہ لینا پڑے گا تو جو آدمی بہت دوڑتا ہے اور اپنی منزل تک نہیں پہنچتا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ایک عالم پڑتا بہت ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں آج دنیا کی اندر بڑے بڑے ودوان ہیں قرآن پڑتے ہیں وید پڑتے ہیں گیتہ پڑتے ہیں رمائن پڑتے ہیں بائبل پڑتے ہیں مگر اندر کا بید نہیں سمجھتے ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تو وہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ چکر میں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے ست گرگ میرے سیرا تو تھی جب اوپڑے چھن کی آماندیر مانے دوئے نو ساں کی را پرگ دیا دنو مرمانہ چھے کوئی رے تھائی مرمانہ چھے کوئی ایسا اچھا کلان ہے سرمایات ست گر کہہ رہے سیرا تو تس کن پڑے جنہیں کیا مندر مائے دوئے نو ساں کیڑا پرگ دیا تنو مرمانہ بوجھے کوئے اس میں دو شب د سمجھنے جائسے ہیں اندو لوگ بھادروے مہینے کی آٹھم شد کو اپنے جو مرنے والے ان کی روحانیاں ہوتی ہیں باپ دادا نانا نانی تاسوسر وڈیل جتنے مر چکے ہیں وہ سب وڈیلوں کا ایک ہمارے اپنے بھاشا میں بولے ہیں تو ایک مجلس بناتے ہیں اس کے اندر نات کو کھانا کھلاتے ہیں اس کو دوئے کہتے ہیں شد بھادروے مہینے کی شد آٹھم کو یہ ہندو لوگ اپنے گزرے گئے جو روحانیاں ہیں ان کے لئے یہ ایک مجلس بناتے ہیں یگن کرتے ہیں نات کو کھلاتے ہیں تو پیر کہتے ہیں یہ بڑے چکر میں کمان پڑتا ہے معلوم ہے کہ جو مندر کے اندر اپنے مرنے والےوں کی روحوں کے واسطے سواب کے لئے وہ لوگ ایسا جمن وغیرہ کرتے ہیں مگر نوسا کیڑا پرگٹیا یہاں نوسا کا مطلب دولہ نوسا یعنی دولہ ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر نوسا کا نام ہے نوسا کہتے ہیں دولہ کو کہ جس طرح پانچ پچیس سو کے ہزار دو ہزار آدمیوں کے اندر دولہ فوراں پتا لگتا ہے کیونکہ دولہ کی بناوٹی جدی قسم کی ہوتی ہے پھول ہار ہوتے ہیں پگڑی ہوتی ہیں جببہ ہوتا ہے تو دولہ کو چھپ نہیں سکتا تو پھر کہتے ہیں نوسا کے را دولہ کی طرح ساب میں تر آوے اندر بیٹھا ہے تینوں مرم نے بوجھے کوئے پھر بھی اس کو کوئی جانتے نہیں اور مرنے والوں کے پیچھے تم لوگ مجلی سے بناتے ہو سچا جو ادھر حاضر بیٹھا ہے اس کی تو پہچان تمہیں ہے نہیں کیونکہ موٹے فیر میں پڑے ہوئے ہیں ساتھ برکہرے دیکھ ہماری کڑا سری ان سمجھو گھرے کھے بھی آئے کھوڑا وانچہ کھوڑا آنکھیں پچھے موئے سکری طالہ کھایا کھائی موئے سکری طالہ کھائی کنسری کا مطلب فقیری درویشی پھر فرماتے ہیں ستفر کہہ رہے بھیک ہماری کنسری انہیں سب جب دیکھے بھی آئے گن وانتا گن آنکھیں پچھے موئے سکریت لکھائے ہم نے درویشی فقیری بھیش بدلا ہے درپی صدر دین مباب فرماتے ہیں ہم فقیر درویش ہیں میں سلطان ملت شاہ نبی ینگ بار کے فرمان میں فرمایا دیکھ ہم درویش ہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں اونچ نیچ کی کوئی پرواہ نہیں ہماری بات مانو تو ہم ہم تب بھی خوش ہیں آوے تو روز ہی نہیں تو روز ہی ہماری جو بھیک ہے شکل ہماری درویشی فقیری ہے انہیں سب جب دیکھے بھی آئے اور ساری دنیا ہم کو اس طرح دیکھ رہی ہے مگر ہم اندر شہنشاہ ہیں ظاہر میں فقیر ہیں درویش ہیں مگر ہم شہنشاہ ہیں گن منتا گناہ کیے ہماری گن کو ہماری بادشاہی کو ہماری عزت کو ہمارے درجے کو جو آدمی سمجھتا ہے اس کو ہم اپنے بھید بتاتے ہیں اور جب اس کو ہمارا بھید پتا لگتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا بدلہ سواب اس کو ملتا ہے پچھی موہ سکریت لکھائے سکریت کا مطلب نیک آمال یہ نیاز کے ساتھ جو سکریت کھاتے ہیں یہ سیرہ ہے اس میں ہم نیاز ڈالتے ہیں ہم اس کو سکریت کے طور پر لے لیتے ہیں میں نے اپنی واضعوں میں اس طفعہ یہ سکریت کا بہت دفعہ خلاصہ بھی کیا ہے آج بھی آپ کو پھر کر دوں کہ کھیر، گھنڈ، گرت، عمرت، بھوجن یہ نشانی ہے ہمارے نیک آمال کی دودھ کی طرح نرمل بنو دودھ جیسا سفید ہے اور کوئی بھی امپیورٹی کو اپنے اندر سہن نہیں کر سکتا فرمایا دودھ کی طرح نرمل برو کھنڈ کی طرح میٹھے سبھاؤ والے بنو کڑوے اور چیڑیے نہیں بنو گرت، گھی کیوں کہتے ہیں گھی تھوڑی سی آگ گرمی لگے تو پگل جاتا ہے تو تم بھی جدی نہ بنو کوئی سچی بات سنے ہو تو مان لو گرت کی طرح نرم بنو امرت جو ہے نیاز اس کی طرح پوطر بنو پاک بنو اور بھوجن آٹے کو کہتے ہیں جو روا بناتے ہیں وہ گاؤں سے بنتا ہے خود جل کے آٹا کہوں خود جل کے ہمارا پیت بھرتا ہے تو تم بھوجن کی طرح بنو کہ خود دکھ اٹھا کے بھی دوسرے کا بھلا کرو کسی اچھی بات ہے سکریت میں کتنا بڑا محتو ہے اس لیے اس کا نام سکریت رکھا نیک عامال تو پھر کہتے ہیں ہم تو فقیر درویش ہیں ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہم دن دنیا کے بادشاہ ہیں جو ہماری عزت کو ہمارے بھید کو ہمارے درجے کو سمجھتا ہے اس کو ہم اپنا بھید بتاتے ہیں پھر مرنے کے بعد اس کو اس کا عوض ملتا ہے ستگر کہرے دیکھ سارا چگہ کرے انکری پراغ چا دکھلایا اے جیبا چا پتا جو پیو مارے سو بندیرہ پی یو پا آئی بندیرہ پی یو پا ستگر کہہ رہے ہیں بھیک سارا جھک کرے دنیا کے تمام لوگ ہیں وہ کپڑے پہنتے ہیں لباس پہنتے ہیں بھیک بناتے ہیں جو غریب ہیں وہ غریبی طور پہ رہتے ہیں امیرے امیری طور پہ رہتے ہیں پندیت ہیں وہ پندیت کی جیسے کپڑے پہنتے ہیں مجور لوگ مجوروں جیسے کپڑے پہنتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے پیشے کے حساب سے اپنے درجے پوزیشن کے حساب سے لباس پہنتے ہیں اور دکھاؤ کرتے ہیں انہیں قریب پرگٹ دکھلائے سب کے سامنے آتے جاتے ہیں تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہم کچھ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں لیکن اے جیب جب پنتا جو پیو ملے کھالی دکھاؤ کرنے سے اچھا لباس پہننے سے ہی کبھی تم کو درجہ بڑا مل جاتا ہوئے تو اس کے اداقلہ دیتے ہیں کہ کبھی جیب کے جپنے سے ہی جو خدا مل جاتا ہوتا تو مندر پیو پائے یہ جو ہیٹ پتھر کے مندر ہیں ان پتھروں کو خدا ملتا کیونکہ جن کے اندر سارا دن چوبیس گھنٹے بجن کیرتن ہوتا ہے آزان ہوتی ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں مسجدوں میں جمعت خانوں میں فرمان گنان ہوتے ہیں وائزے ہوتی ہیں اور گرجہ اس چرچس کے اندر بھی بائبل پڑھی جاتی ہیں سرمنز ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اگر جیب کے جپنے سے کبھی خدا ملتا تو یہ مندر مسجدیں پتھر کی عمارتیں ہیں نا ان کو خدا مل جاتا کہنے کا مطلب یہ ہے پیر فرمایا کہ ظاہر کا آڈمبر آڈمبر یعنی دیکھاوا ایگزیبیشن شوہ نمائش وہ کچھ نہیں سچی بات تو انتکرن کی ہے کہ جو آدمی بھید پائے جیسے اوپر فرمایا انہوں نے کہ گنوانتا گن آکھی ہیں جو گنوانتے ہیں جو سمجھدار ہیں جو سچے مومن ہیں پالنہار ہیں ان کو ہم اپنا بھید بتاتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں ستھر کہی رہے پیو پیو کرن تاجو پیو مرے انہیلو پارا ہاں ہی آہارا جو بنا کھولے موقنا ستھر کہہ رہے ہیں پیو پیو کرتا جو پیو ملے انہیں سر اوپر بھریا بھار جو من کھولے مو کڑا بھانگی ناو نہ ہوگے پار پیو پیو یعنی خدا خدا اللہ اللہ اس طرح سے کرنے سے کبھی تم کو پیو ملنے کی آشا ہے سر کے اوپر تو بہت بھار لگایا ہوا ہے بھار کا ہے کا گناہ کا اور تم کو پار اترنا ہے ٹوٹی ہوئی ناو میں بیٹھ کے تو پار نہیں اتر سکو گے اپنے دل کو کھلا کرو یعنی کھلا کرنے سے مطلب یہ ہے کہ بدیاں بھرائیاں دل میں سے نکال ڈالو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خدا تعالی کی یاد سے فائدہ نہیں ہوتا ٹوٹا ہوا دل ایسا جیسی ٹوٹی ہوئی ناو تو یہاں ٹوٹا سے مراد کیا دل کی کہ دنیا کے اندر دل خانسا ہوا ہے اور جیب سے یالی یالی کرتے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہے اور من باہر گھوم رہا ہے شریعت مت کھنے میں بیٹھا ہے آتما کی در اور طرف ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے خدا تعالی کو یاد کرو انتکرن سے یاد کرو پرم محبت سے یاد کرو اور گروہ کے فرمان پر عمل کرو تو پار اتر سکو گے ست برکہرے گینانی پندت جگمہیں کی لاوے انچرنا دھوئی سے لاوے آنپا مرمان چاری موشکا دو اج کا کرنا کا کرے پھائی اج کا کرنا کا ست برکہرے گینانی پندت جگمہیں کے لاوے انچرن پر الاوے آپ مرم نہ جانے موشکا تو اج کا کرنا پا دنیا کی اندر سادو سنت مہاتما ایسا جگت میں بہت سے گروہ کی مرشد ہیں بڑے علم والے ہیں گینانی ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں شلوک پڑھتے ہیں وید پڑھتے ہیں گیتہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ ان کے پاؤں پڑھیں پاؤں کو چھومیں چرن پلاوے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے گروہوں کے پاؤں دھوکے چیلے پیتے ہیں اس کو امرت سمجھ کے اس کو چرنا مت کہتے ہیں چرنا امرت کو چرنا مت تو فرمایا موکش مگتی کی نجات کا رستہ تو ان پندتوں سادووں برامینوں یہ مولا مولوی اور یہ جو بنے ہوئے پیر گرو مرشد ہیں ان کے پاس موکش کا رستہ تو نہیں ہے تو الٹا اور بھی زیادہ پاپ کرتے ہیں ایک تو خود پورا نہیں اور دوسروں پاس سے اپنی بیعت لے کے موریدی لے کے پیسے ٹھگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وہ تو مہا پاپی ہیں ان سے موکش نہیں ملے گا ساتھ گرگہرے پاک پرچاری نے چھوڑی ہے چھو چھو کا چھو کا دیہا ہویا یہاں پراکرت بھاشا کا ایک شبد ہے یہ شبد ہے پرجاری پرجاری کہتے ہیں کسی چیز کو جلا ڈالنا راکھ کر دینا مٹا ڈالنا مرشد فرمایا ساتھ پر کہتے ہیں پاپ پرجاری نہیں چھوڑی ہیں جو ٹھک ٹھک دے ہوئے جو دم اٹھے ناب تھی تینوں مرب نہ بجھے گوئے مرشد کہتے ہیں تمہارے جو گناہ ہیں ان کو جلا ڈالو برباد کر ڈالو ان کو مٹا ڈالو پھنک دو اس سے مکتی آسل کرو یعنی چھوٹ جاؤ چاہے تمہاری دہی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یعنی تمہیں کتنا بھی دکھ اٹھانا پڑے اٹھا لینا مگر پاپ جلا ڈالو پاپ مٹا ڈالو نابی سے یعنی عبادت بیت الخیال کی عبادت کی بات کرتے ہیں نابی سے جب ہی دم اٹھتا ہے تو اس کا بھید کوئی نہیں جانتا وہ ہی جانتے ہیں کہ جو بیت الخیال کی عبادت میں تلین ہوتے ہیں بیت الخیال کی عبادت میں کسی کسی کو جب بخشش ملتی ہے تو ہماری جو نابی ہے جس کو انگلیش میں نیول کہتے ہیں پیٹ کی جو ڈوٹی ہے اس میں سے دم اٹھتا ہے ماں کے پیٹ میں ہم موں سے کے ناب سے سانس نہیں لیتے تھے یہ نابی سے سانس لیتے تھے اور بھی بہت سے گنانوں کی اندر ناب کمر کو جگانے کی بات لکھی ہے نابی سے جب اٹھے بنکناڑ رستہ لے بہت سے گنانوں میں نابی کا ذکر ہے پیشم برم پرکاش میں کہتے ہیں ایک دن سہجے دھیان نابی سو گیا تو نابی سے عبادت کرتے کرتے دھیان لگاتے لگاتے جب ہی نابی سے دم اٹھتا ہے تو اس کا بھید تو اسی کو پتا ہے جس کو اس بات کا انو بھو ہوئے اوپر کی کڑی کا مطلب یہ ہے کہ تم پاپ کو جھلا ڈالو پاپ کو مٹا ڈالو چھوٹ جاؤ پاپ سے پاک بنو پوتر بنو جب ہی تم شد ہو جاؤگے پاک اور نرمل بن جاؤگے تب تمہاری نابی سے ایک دن ایسا دم جو اٹھے گا سواس جو اٹھے گا تو وہ سواس میں تمہیں جو چیز پرابت ہوئے گی اس کا بھید کسی کسی کو پتا ہے سب لوگ نہیں جان سکتے ست گھر کہہ رے دموں دمہاری جان پیے آنی اغرہ تیجھی تانا نایا پیو پاتون تروں رتینا راکھیے جیو سمون را مالا ہے رتا مالا ہے ست گھرے دموں دم ہری جمپی ہیں آنے اغرہ تے چنت نہ لائے پیو پٹون تروں رتینا راکھیے جیو سمندر لہر سمائے کتنا اچھا پاٹس میں دلیل دے کے فرماتے ہیں ہر دم ساس اُساس مولا کو یاد کرتے رہو سارا دن رات اور اغرہ تے چنت نہ لائے دوسری کسی چیز کو بھی اپنے من میں مت بساؤ اپنا چنت اپنا خیال وچار مولا کے ساتھ ہی لگاتے رہو سارا دن دموں دم اُس کو یاد کرو اور دوسری کسی چیز کو یاد مت کرو تمہارے اور مولا کے بیچ میں جو دسٹنس ہے جودائی ہے وہ ایک رتی بھی مت رکھو رتی انگلیش میں اُس کو کیوٹ کہلو جیسے کہ ایک چاول کا چوکھے کا دانہ ہوتا ہے اس وزن کی ایک رتی ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی جو دسٹنس ہے تمہارے اور مولا کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے ذرا بھی جودائی مت رکھو اور اس طرح سے کہ جیسے سمندر میں سے لہر اٹھتی ہے اور پھر سمندر میں سمجھ آتی ہے کبھی تم جودہ ہو کے اس دنیا میں جنم لیا ہے اب تم آدمی بنے ہو ظاہر بھانے تم مولا سے جودہ ہو گئے جیسے کہ لہر اٹھی تو سمندر سے جودی ہو گئی لہر اٹھی ہو گئی مگر پھر لہر مر جاتی ہے سمندر میں سما جاتی ہے یہ سو دو سو برس پانچ سو برس چالیس برس پچاس برس جتنی بھی ہماری دنیا کی اندر زندگی ہے فرمایا یہ ایک لہر کی طرح ہے تم مولا سے ظاہر میں جودہ ہو گئے لیکن حقیقت میں تم اسی میں سے پیدا ہوئے اسی کی اندر تم کو واپس چلے جانا ہے یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف جو مولانا سلطان ممتشہ نے انیس سو پنتالیس میں یہاں دعوی سلام میں مشن کانفرنس میں فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت ہے کبھی اس کا بھید تمہیں پتا لگے تو سارے قرآن کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے وہ ہے ہم خدا کے لئے ہیں اور واپس اس کے اندر چلے جانا ہے یہ وہ ہے کہ تمہارے اور پیو کے بیچ میں ربطی جتنا بھی پٹون طرح جدائی نہیں رکھنا اور اس طرح سے کہ جیسے ہی تمہاری اس دنیا میں آنکھیں بند ہوئیں یہ لہر سمندر میں مل جائے ایک پیسو در دن کا گناہ ہے پیسو در دن کہتے ہیں کہ بڑھے پیسو در دن سدگر سعودے امنے شریحری مڑیا جم سریتہ سائرمہ سمانی پیسو در فرماتا ہے میرے کو مولا ملا اس طرح ملا کہ جیسے ایک چھوٹی سی نہر سمندر میں مل جاتی ہے اس طرح میں مولا کے ساتھ مل گیا ستگر قدر جی کر جلاؤ جیورا انرہی دیو موسیقی 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 ستگر کہہ رہے ذکر جے لابو جی بڑا انرینی تے ہووے ہاتھ جو دم اٹھے ناب تھی تب پیوں سو کرنا واد تم اپنے دل کو مولا کی یاد میں ہی لگا چھڑو ذکر جو جو کر کے باند دیا ہے کہ تم صرف خالی فقط اولی حضر امام کے ہی ذکر میں یاد میں رہو کوئی دوسری نہیں ذکر لابو جی بڑا انرینی تے ہووے ہاتھ رات ساری تمہارے ہاتھ میں ہے ساری رات عبادت کرو ساری رات اس کا ذکر کرو کیونکہ دن کے وقت تمہیں دنیا کے کام کچھتی ہیں لیکن دن کے وقت بھی کام کچھ کرتے کرتے بھی تم اس کی یاد کرتے ہو مگر ساری رات تو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جس میں کوئی کان کچھ نہیں پھر فرماتے ہیں ایسی عبادت کرتے کرتے کسی دن مولا کی رحمت تم پہ اُترے اور تمہاری ناب میں سے جو دم اٹھے تو اس وقت تمہیں ایسا پکا لگے گا میں ایسا آیا مولا میرے سامنے ہے فرمایا تم اس کے ساتھ بات کرو کلام کرو یہ بہت دفعہ ہماری اموک بھائیاں ہیں سب تو نہیں لیکن اموک بھائیاں ہیں وہ جب یہ تصویر نکالتی ہیں تو کہتے ہیں یا مولا ہم کو ہم کلام کرنے کی شکتی دیج یہ ہم کلام یہ ہے کہ عبادت کے اندر کوئی ایسا دن آ جائے گا رحمت ہو جائے گی اس کی کہ وہ سن موک پیوج پائے تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو مرشب بھائیاں ہیں سب تو نہیں لیکن اموک بھائیاں ہیں وہ جب یہ تصویر نکالتی ہیں تو کہتے ہیں یا مولا ہم کو ہم کلام کرنے کی شکتی دیج یہ ہم کلام یہ ہے کہ عبادت کے اندر کوئی ایسا دن آ جائے گا رحمت ہو جائے گی اس کی کہ وہ سن موک پیوج پائے تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو مرشد کہتے ہیں یہ اسے کرنا بات پھر تم مولا کے ساتھ باتیں کرنا پھر تم مولا کے ساتھ پھر تم مولا کے ساتھ پھر تم مولا کے ساتھ کرمانا کا مکھلے ساہے مجھے کو ناما ساچ مینہ جو جا پیے چیو اوچا رکھے راگا مالے پھائے اوچا رکھے راگا مالے ستگر کہہ رہے واتے وڈانا ہوئے کرمانا کومہ مکھلے ساہے کو نام ساچ وینہ جو جمپی ہیں اجڑ کھڑا گام باتیں کرنے سے کچھ بڑا نہیں ہو جاتا باتیں کرنے سے کچھ مولا نہیں ملتا مطلب یہ ہے کہ عبادت تو کی ملا کچھ نہیں لوگوں کو جتھانے کے لئے اڈمبر کرے یعنی دکھاوا کرے کہ میرے کو تو نور ملا ہوگا میں تو صاحب کے ساتھ میں ایسا ہوں میں تو ایسا ہوں مرشد کہتے ہیں باتیں کرنے سے بڑائی نہیں ملتی ایک ہی رشتہ ہے کہ کرمانت ہاتھ میں موتی حاصل کرو کر کہتے ہیں ہاتھ کو مطلب کہ محنت کرو اور موتی حاصل کرو مکھ لے صاحب کو نام اور اپنے موں سے مولا کا ذکر کرو محنت کر کے موتی پاؤ ساتھ بھی نہ جو جتی ہیں حقیقت سمجھے بغیر سچے رستے کے بغیر اگر تم بندگی عبادت جاپ کروگے تو یہ تو ایسا ہوئے گا کہ جیوں اجڑ کھیڑا گام ایسا گام کہ جو اجڑ گیا ہے اس میں کوئی رہتا نہیں وہاں کون تم کو کھانا کھلائے گا پانی پلائے گا تمہاری ساروار کرے گا بلکل اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سچے رستے سے بھٹک گیا اور وہ بندگی عبادت کرتا ہے تو فرماتے ہیں مرشد کے وہ کھوٹا کریٹا ہے ستگر کہری اوشر کی راتو میرا وستے انگر دنیا زانا بانتا ہویا پڑ ایکس اچا ستگر کہہ رہے ہیں اجڑ کھیڑا تو اوپر کی کھڑی کو یاد ہے اوپر سرماتے ہیں کہ جو آدمی سچے رستے کے بغیر سچے مرشد کو چھوڑ کر جو جاپ عبادت کرے وہ تو ایسا ہے کہ کسی اجاڑ گان کی اندر جاتا ہوئے ابھی نیچے کہتے ہیں کہ اجڑے ہوئے گان اجڑے ہوئے رستے اجڑے ہوئے کھیتر واپس نوے سر سے آباد ہو سکتے ہیں یہ پوسیبل ہے لیکن ایک ایسی اچمبے کی بات ہے یہ پوسیبل ہے کہ اجڑ کھیڑا پھر بسے اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ فقیر غریب نادار ہے وہ پیسے والا بن جائے دھنونت ہو جائے لیکن ایک ایسا اچمبہ ہے ایک ایسی وندرکل بات ہے کہ جو مر گیا پھر وہ جیتا نہیں ہوتا جو کہ یہاں ظاہری موت کی بات ہے لیکن اوپر کا جو پانچ ہے اس کا اس پانچ کے ساتھ سبند لگا کے کبھی اس کا ارخ نکالو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کا دل مر گیا ایمان سے سوک گیا اس میں ایمان ہے ہی نہیں پتھر کی طرح جڑ ہو گیا تو پھر فرماتے ہیں اس کے اندر ایمان کی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی ساتھ گھر گھرے سونے پوچھا شکروں آج جگتی جایو جانے مانا پرتان پالی چانگی دے جیو پریاں چاری کھان رے بھائی جیو پریاں چاری کھان ستھ گھر کہہ رہے سنی پوچھا شکروں انے جاگتی جوتنے مان پرتان پالے جیاں لگی تے جیو پڑیا چارے کھان فرمایا سنی پوچھا سنی پوچھا کا مطلب سن پوچھا کہ ہمارے سامنے مولا کی سناخت ہے نہیں آنکھ بند کرتے ہیں تو ویکیوم ہے ہم نے اسماعیلیوں نے تو گروہ مرشد کو سامنے پایا ہے ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہم کو حضر امام دکھتا ہے لیکن جس آدمی کی نظر میں سچا گروہ مرشد کامل نہیں ملا اس کی پوچھا سنی ہے تو فرماتے ہیں سنی پوچھا شکروں جاگتی جوتنے مان دنیا کی اندر جاگتی جوت حیات قائم دائم حضر امام جو اللہ کا نور بیٹھا ہے اس کی پوچھا کرو پرت نہ پالے جیاں لگی جب تلک تم مولانا حضر امام کی محبت میں نہیں رہو گے تب تلک تم چار کھان کے اندر یہی موت جنم کے فیرے کے اندر پڑے رہو گے اس میں سے باہر نہیں نکل سکو گے بہت اچھا پاتھ ہے سکو گھر گھرے ستیا ستیا جگمانے بہت کی لامے ستیا جگمانے تب900 کہنے بہت سے بہت کھانی了 ستگر کہہ رہے ہیں ستیہ ستیہ جگمائیں بہت کے علاوے ہنے ستی تذر لاکھوئے سب جگ سوئے انہیں آپ جاگے انہیں ذکر درشن ہوئے دنیا میں لاکھوں کروڑوں آجی ہیں دھرم پالتے ہیں اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں بہرے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں اس ناشرے کہتے ہیں ہم سچے ہیں سنی کہتے ہیں ہم سچے ہیں کرسٹین لوگ بولتے ہیں نہیں دنیا میں ہمارا مذہب سچا ہے پھر کرسٹینوں کے اندر سن ترجات کے خرقے ہیں مسلمانوں کی طرح یہودی کہتے ہیں خدا صرف ہمارا ہے دنیا کا دوسرا خدا ہے وہ دو خدا کو مانتے ہیں یہ جو یہودی ہیں یہودیوں کا بنی اسرائیل کا خدا جدا ہے لوگوں کا خدا جدا ہے سکھ بولتے ہیں ہمیں سچے ہیں ہندو کہتے ہیں ہم سچے پھر کہتے ہیں کہ دنیا کی اندر مومن بہت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن ستی سے ورلا کوئی سچا مومن تو کوئی کوئی ہے سب جب سووے دنیا جب سو جاتی ہے تو سچا مومن اپنے آپ کو جگاتا ہے دنیا سوی ہوتی ہے مومن جاگ کے مولا کی عبادت کرتا ہے چھپ چھپ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے مولا کی پریت کے اندر جب یہ دنیا سوتی ہے وہ صبح کی عبادت کرتا ہے تینے ذکر درشن ہوئے ایسے آدمی کو عبادت کی اندر ذکر میں یاد میں مولا کا دیدار میں اٹھا ہے ایسے آدمی کو عبادت کرتا 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 ہے مرشد کہتے ہیں ہندوستان کی اندر 68-68 تیرت ہیں فرماتے ہیں تیر صدق دین کہ میں سارے تیرت بھوم لے گیا اور بے حساب دیول مندر اور دیوتا انانت دیکھے دیوتا یعنی مرشد گرو یہ سار آپے دیول دیوتا وہاں کے جو لوگ ہیں تیرت یاد پرہ کرنے والے وہ لوگ ان دیولوں کے اوپر ان دیوتاوں کو یعنی مندروں میں اور پجاریوں کو سار دیتے ہیں دسون دیتے ہیں سار یعنی دسون وہ پتھروں کو دسون دیتے ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ تم سچے جیتی جاگتی جوت کو دسون دیتے ہو دیت کہنے کا یہ ہے تیرشد کا کہ وہ سار آپے دیول دیوتا رکھی سار سامڑو ہے کچھن دیان دے کے سنو کہ وہ پتھروں کو مندروں کو اور انہوں پجاریوں کو دسون دیتے ہیں آگے اس کا پھر کلا سکتے ہیں موسیقی 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 ہمیں کیاں پانی کیاں پانی اے اجڑ گھر کا پرون اللہ کہ کیسا پاوے مان فرماتے ہیں میں یہ اڑسا شتیرت دھونڈ دھونڈ کے کہ یہاں کوئی سچائی ہے کوئی ستیہ ہے اس شتیرت میں کہاں تو پانی اور کہاں تو پتھر گنگا میں پانی جمنا میں پانی سرسوتی میں پانی تو یہ پانیوں کی اندر نہا کے وہ لوگ اپنے آپ کو پاک سمجھ بیشتے ہیں اور یا پھر پتھر کی پوچھا کرتے ہیں پتھر کی مورتیوں کی یا پتھر کی تو پھر فرماتے ہیں یہ تو ایسا ہوا ہے کہ ایک گھر اجڑ گیا گھر والے سب چلے گئے اب اس گھر میں کوئی مہمان بن کے آوے تو اس کا سواگت ویلکم کون کرے تو یہ جو سب اڑسا شتیرت ہیں یہ اجڑے ہوئے گھر ہیں اندر مالک سیسٹا ہے ہی نہیں سیسٹا جماعت شانے میں پیدا ہے ست بھر کہہ رہے گھرما تیرت سنہ بھوک ہے انگرما می گارا مادو آرہ گھرما ہے دیوارا گھرما پھوک ہے جیے انگرما می بھوگ تدی دارے آئی گھرما می بھوگ تدی دارا یہ اوپر نیچے دو پاک ایسے ہیں ٹھیک جیسے ہیں ستکر کہہ رہے گھرمہیں تیرت سن مخ ہے انہے گھرمہیں دھرم دوار گھرمہیں دیول پوجیے انہے گھرمہیں مکت دیدار یہاں گھر مطلب کہ تمہارے گھر میں تمہارے پاس سچا حضر امام بیٹھا ہے تمہارا تیرت تمہارے سامنے ہے تیرت سمی مخ ہے تمہارے سامنے ہے گھرمہیں دھرم دوار تمہارے خود کے گھر کی اندر گھرم دین کی جگہ ہے تم کو یہ 68 تیرت میں جانے کی ضرورت نہیں گھرمہ دیول پوجیئے تم اپنے گھر کی اندر اپنے جماعت خانے کی اندر جا کے پوجا عبادت کرو انہیں گھرمہ مگت دیدار اس گھر میں تم کو اس جماعت خانے کے اندر تم کو مگتی اور مولا کا دیدار ملے گا دوسرا پارٹ لگ بگ ایسا ہی ہے لیکن تھوڑا مطلب پر رکھیں گھٹی پر یہ پر گھر ہے دیچے گھٹ شلوکہ کی اموک ایسی کتابیں میری نظر سے گزری ہیں جس میں ایک سو اگنیس پارٹ لکھے ہوئے ہیں یہ کتاب جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں اس میں ایک سو بیس پارٹ ہیں کسی بھگت نے جب کوپی کی تو اس نے دیکھا کہ یہ دو پارٹ ایک ہی سریخے ہیں لیکن ایک سریخے نہیں ہیں ایک پارٹ میں ہے گھر دوسرے پاس میں گھٹ دونوں کی اندر تفاوت ہے دیکھو اوپر پیر نے فرمایا کہ 68 تیرت میں نے دھونڈ کے دیکھا آنی اور پتھر کی پجا ہوتی ہے جیتی جاگتی جوت نہیں ان کو پھر وہ لوگ دسوند سار اپنی کمانی روزی میں سے زکاة ادھر دیتے ہیں پیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں تمہارے گھر میں ہیں تمہارے گھر میں ہیں تمہارے سامنے ہیں تم کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ابھی لیچے کے اس پاس میں فرماتے ہیں ستگر کہہ دے گھٹ ماہ تیرت سن مکھ ہے آنے گھٹ ماہ دھرم دوار گھٹ ماہ دیول پوجی ہیں آنے گھٹ ماہ مگت دیدار پہلے پاس میں فرمایا کہ تمہارے گھر میں ہے یہاں گھر سے مطلب کہ تمہارے پاس ہے جماعت کے اندر ہے اب فرماتے ہیں گھٹ تمہارے دل کے اندر تیرت یاترہ سامنے ہے ہمارا تیرت کیا ہے حضر امام تو دیکھنا ہمارا تیرت تو فرماتے ہیں تمہارے اگر ایمان ہے حضر امام تمہارے گھٹ میں بیٹھا ہے تو تمہارے گھٹ میں تیرت بیٹھا ہے اس گھٹ کے اندر جماعت خانہ ہے وہی عبادت کی جگہ ہے تمہارا گھٹ گھٹ میں دیول پوجیئے اپنے گھٹ کے اندر جماعت خانہ بناو دل کے اندر تو گھٹ کے اندر ہی تمہارے دل کے اندر تم کو مکتی ملے اور مولا کا دیدار ملے چھلا پاتھ بھی ہم پڑھتے ہیں میاسیو کو کچھ تھوڑا بہا رکا ان دلنوں کا سلجا میسہ چھلے آئے دلنوں کا سلجا سدگر کہہ رہے گھر اوپر جے مدی وڑو انہیں مہیں کالی رات ایک اوکٹ دھونا باہر کا انہیں کاسرل جاوے ساتھ ایک آدمی گسل کرتا ہے اسنان کرتا ہے سابن لگا لگا اچھی طرح سے بدن کو ساف کرتا ہے لیکن دل کی اندر تو میل بھسی ہوئی ہے بات چھوڑ دو تو یہاں اشارہ کرتے ہیں عام طور پر ہندو لوگیں ہر روز صبح وہ اپنے دیول کو دھوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گھر اوپر جے مدی وڑا ایک بطی لے کہ ہم گھر کے باہر لجکائیں لیکن گھر کے اندر تو اندھیرہ ہے ایسا ہی یہ بات ہے کہ ایک آدمی ظاہر کی بندگی عبادت کرتا ہے لیکن دل ناپاک اور گندہ ہے تو اندر کی جو کاسل ہے کاسل کہتے ہیں میل کو اندھیرے کو وہ تو ساتھ رہنے والی ہے گھر اوپر جن دیوڑا نے ماہ کالی رات ایسا ہی فوکٹ دھونا باہر کا انہیں کاسل جاوے ساتھ باہر سے بھلے دھوتے رہو لیکن اندر کا جو میل اور اندر کا اندھیرہ ہے وہ تو ساتھ رہنے والا ہے وہ تو نہیں مچتا اس کے آگے جو پاچھ آئیں گے نیکس بیچک میں پڑھیں گے اس میں بہت مزا آئے گا انشاءاللہ